قویتر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو ایک بار پھر آپ کو منسٹر ایسنشن ٹریننگ پروگرم میں ویلکم وان زیرو تھری میں ویلکم کیا جاتا ہے اور آج وقت کو ضائع کیا بغیر ہم اپنے اسی لیسن کے اوپر آج ہم گوھر کریں گے اہدیعتی میں خدا کے لوگ چروائے اور اس کے دوسرے حصے کے اوپر آج ہم گوھر کریں گے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ خدا قدوس الہیم پاک خدا نے اپنی قوم کے لیے چرواہوں کا انتخاب کیا اور چرواہوں کو ذمہ داری دی اور ذمہ داری کس کی دی بھیڑوں کی آج ہم دیکھیں گے کہ خدا قدوس چرواہے دیئے رہنمائی کرنے کے لیے اور ان چرواہوں نے رہنمائی کی کس طرح کی اور اگر جب ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے آئین قلعہ مقدس میں سے ہم یرمیہ کا صیفہ اس کا تیسرہ باب اور پندرمی آیت قلعہ مقدس میں سے نکالیں گے اس کے ساتھ ہی ایک اور حوالہ نکال لیجے گا یرمیہ کا صیفہ اس کا تیسرہ باب پندرمی آیت اور اس کے ساتھ دوسرا جو حوالہ ہے گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوہ باب اور سترہ آیت قلعہ مقدس میں سے جی بیٹا نور اگر پڑھنے میں رہنمیہ کا صیفہ آپ نے نکال لیا تو پڑھنے میں رہنمائی کیجئے گا اس کے بعد جس بیٹے نے نکال لیا ہے گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوہ باب اور سترمی آیت ہم خدا ان کے زندہ پاک لامے سے پڑھیں گے اور میں تم کو اپنے خواتر خواہ چرواہیں دوں گا اور وہ تم کو دنائی اور عقل سے اور وہ تم کو دنائی اور عقل مندی سے چرائیں گے آمین یہاں پر خدای قدوس الہیم پاک خدا چرواہوں کو ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے چرواہیں دوں گا جو تمہیں عقل مندی سے چرائیں گے تمہارے رہبر ہوں گے تمہارے رہنماء ہوں گے اور تمہاری رہنمائی کریں گے ان کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہے چرواہوں کو اور اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے جو رہبر ہوں گے تمہارے جو رہنماء ہوں گے جو تمہارے رستے میں گائیڈ کرنے والے ہوں گے جو تمہارے ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کریں ذمہ داری کا مطلب کہ ان میں میں اساس ڈویل کروں گا اور وہ ایمانداری کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرض شہنائی کے ساتھ وہ تمہاری رہنمائی اور رہبری کریں گے جی دوسرا حوالہ اگر بیٹا نکال لی ہے گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوہ باب اس ستروی آئیت خداون نے موسیٰ سے کہا تو نہ ان کے بیٹے یشوہ کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس شخص میں خدا اس شخص میں روح ہے آمین گنتی کی کتاب بیٹا گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوہ باب چلے میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں ستروی آج جس کی آمدرفت ان کے روبر ہوگی اور وہ ان کو باہر لے جانے والا اور اندر لانے والا ہوگا وہ ان کا رہبر ہوگا اور خداون کی جماعت میں بیڑوں کی مانت نہ ہوگی جس کا کوئی چرواحہ نہ تھا کلامِ خدا کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان کا رہبر اور رہنما ہوگا وہ ان کا کیا ہوگا رہبر اور رہنما ہوگا وہ جماعت اس جماعت کی نگرانی کرے گا جس کی میں نے اسے ذمہ داری لگائی ہے وہ ان کو اندر لے جانے والا اور باہر لانے والا یعنی کہ تمام ذمہ داری اس کی ہوگی جو تمہارا پاسبان ہوگا جو تمہارا لیڈر ہوگا جو تمہارا چرواحہ ہوگا جس نے تمہاری جس کو میں نے منتخب کیا ہے وہ کیا کرے گا وہ روحانی طور پر بھی تیری رہنما ہی کرے گا اس جماعت کی روحانی طور پر بھی رہنما ہی کرے گا اور جسمانی طور پر بھی ایک ہے روحانی طور پر کہ وہ روحانی طور پر وہ بیڑے گناہ میں گر چکی ہیں یا خدا سے دور جا چکی ہیں یا بھڑک چکی ہیں تو خدا قدوس نے رہنما اس لیے مقرر کیے کہ وہ ان کی را اور راستہ انہیں بتا سکے ان کی ذمہ داری لگائی اور جسمانی طور پر یعنی کہ جسمانی طور پر بھی ان کی چیزوں کا خیال رکھ سکے صرف شروعہ کا کام روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی اس کا خیال رکھیں کہ جیسے فور ایکزیمپل ایک شخص کے پاس آپ جاتے ہیں کلام سنانے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے آپ کہتے ہیں کلام سننے پہلے اس کے کھانے کا بندبست کریں پھر اسے کلام سنائیں تو دو چیزیں ہیں کہ جسمانی طور پر بھی رہبر بننا ہے ہمیں اور روحانی طور پر بھی یہ ذمہ داری خدا قدوس نے لگائی اور یہ ذمہ داری تمام اس وقت کے چروہ ہے اور آج کے چروہوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ان کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے کہ معاشرے میں جس معاشرے میں رہتے ہیں جس کے اکارڈنگ وہ چل رہے ہیں کہ انہیں کس طرح ان کی رہنمائی اور رہبری کرنی ہے اب ذمہ داری جو ہے ذمہ داری جیسے فور ایکزیمپل ایک نرس ہے تو اسے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ یہ جو وارٹ ہے اس کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے تو اس کی وہ ایک چارٹ بناتی ہے اور چارٹ میں جتنے بھی مریض ہوتے ہیں اسے میڈیسن دینی ہوتی ہے اس کا پورا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور جب کچھ سینئر آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس میں یہاں پر اتنے لوگ ہیں ان کو میں نے میڈیسن دے دیا جب نیکس کسی کو وہ چارج دیتی ہے تو وہ چارٹ اس کے ہینڈ آور کرتی ہے کہ یہاں پر یہ یہ ذمہ داری میں نے پوری کر دیا سیکنڈ وان پہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر کے ہینڈ آور اگر ایک کلاس ہے تو کلاس کے اوپر اس کے اگر ساٹھ بچے ہیں تو وہ پورا سال اسے پڑھاتا ہے تو اگر ان بچوں میں سے کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے کوئی بچہ رہ جاتا ہے کوئی بچہ پڑھ نہیں پاتا کوئی بچہ اس میں سے فیل ہو جاتا ہے تو پرنسپل کس سے سوال کرتا ہے عام سوال ہے پرنسپل کس سے سوال کرتا ہے ٹیچر سے اور اگر ہاسپٹل کے اندر اس وارڈ کے اندر جس وارڈ کے اندر ایک سٹاپ ہے نرس ہے اس سے مستیک ہو جاتی ہے اور کسی کی دیت ہو جاتی ہے تو اسے سوال دکٹر آکے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کی ڈوز جو لکھی ہوئی تھی وہ ڈوز تم نے پراپر کیوں نہیں دی اگر اس کا اکسیزن لیول کم ہو رہا تھا تو اس کا اکسیزن لیول تم نے کیوں نہیں بڑھایا اس کا مطلب ہے ذمہ دار سے سوال کیا جاتا ہے سیم اسی طرح خدا قدوس الہیم پاک خدا چرواہوں سے بھی حساب لے گا اور کس چیز کا کہ تم نے میری بیڑوں کی نگے بانی کی یا نہ کی اگر میری بیڑے بیمار تھی اگر میری بیڑے پریشان تھی اگر میری بیڑے بیماری کے اندر تھی اگر میری بیڑے بڑک چکی تھی اگر میری بیڑے دور جا چکی تھی تو میں نے تیری ذمہ داری لگائی تھی میں نے تیرے ہینڈ آور کیا تھے میں نے اس گلے کو تیرے پاس تیرے ذمہ داری لگائی تھی میرے بیٹے تو تُو نے کیا کیا آئیں یرمیہ کا صحیفہ اس کا تئیسوں باب اور ایک سے تین آیات کا ہم مطالعہ کریں گے غور سے حوالہ سن لیجئے گا بیٹا اگر پرفیکٹ نکال لیا ہے پہلے بچے نے اگر غلط نکال لیا تھا یرمیہ اس کا تئیس باب ایک سے تین آیات رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے خداون کے زندہ پاکلا میں یوں مرکوم ہے خداون فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراغہ کی بیڑوں کو ہلاکوں پر گندہ کرتے ہیں اس لیے خداون اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں ہے جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پر گندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہ بانی نہیں کی دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤگا خداون فرماتا ہے کلامِ خدا کا جو حوالہ ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں خداِ قدوس الہیم پاک خدا یرمیہ کے صفحے کے اندر یہ فرماتا ہے کہ مجھے ان چرواہوں پر افسوس مجھے ان چرواہوں پر افسوس جو میری بھیڑوں کو ہلاک اور پرگندہ کرتے ہیں اب یہ پرگندہ کا مطلب کیا ہے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور اگر فرض اللغات میں اسے دیکھیں تو پرگندہ کا مطلب ہے ایسا شخص جسے پھینک دیا گیا ہو ایسا شخص جو تن تنہا ہو ایسا شخص جسے بکھیر دیا گیا ہو جس میں اتحاد نہ ہو اور اسے اچھال اچھال کر پھینک دیا گیا ہو اور یہاں پر خداِ قدوس فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں نگرانی کے لیے اپنی بھیڑے دی تھی میں نے کہا کیا دیا بیڑوں کی نگرانی کے لیے تمہیں دیا تھا پر تو نے کیا کیا تو نے انہیں پرگندہ کر دیا تیری تو ذمہ داری تھی ان کی نگرانی کرنا پر تو نے انہیں پرگندہ کر دیا تو نے اسے اٹھا پیں کا تو نے انہیں جوڑنے کی بجائے اتحاد کلیسیا میں جماعت میں اتحاد کرنے کی بجائے تو نے اسے بکھیر دیا اور تُو نے بکھیر دیا اور تُو نے ان میں اتحاد نہیں رہنے دیا اب پرگندہ کے بعد ایک اور اس کا مطلب جو خستہ حال ہے یہ نکلتا ہے ایسا شخص جس کی خال اتار لی جائے اور یہ کام کنوں نے کیا یہ چرواہوں نے کیا اور خداِ قدوس رب العفاج خدا یہاں پر ناراض نظر آتے ہیں خفا نظر آتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں کہ اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت کرتا ہے جو لوگ چپانی کرتے تھے اور میرے گلہ کو پرگندہ کیا اور ان کو ہانک دیا اور ان کی نکرانی نہیں کی ان کی کیا نہ کی نکرانی نہ کی ایک جب چوکی دار کا مطلب ہے کہ نگرانی کرنا اگر اس کے ہوتے ہوئے گلی میں بیٹھا ہوا ہے چرچ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ڈاکو اندر آ جائے تو سوال اس سے پوچھا جاتا ہے اسی طرح بیڑوں کے اوپر بھی جو نگران ہے جو نگران مقرر کیا ہے جو روحانی طور پر اور جو جسمانی طور پر نگران مقرر کیا ہے میرے بیٹے وہ ہے ایک چرواہ اور خدا کلام کرتا ہے مجھے ان چرواہوں پر افسوس کہ جو نگرانی نہیں کرتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ بیڑوں کو ہلاک کرتے ہیں ایک اور حوالہ نکال لیجئے گا میرے ساتھ اسکیل اس کا چونتیس باب جی بیٹا سلائیڈ چلا دیجئے گا اس کے چونتیس باب اور پہلی آج سے جی نیکس اس سے کیجئے گا اس سے بھی نیکس کیجئے گا اس سے پیچھے کر دیجئے گا یہ یرمیہ کی سلائیڈ ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں حوالہ ہے لیکن جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہسکیل چونتیس باب اور پہلی آج سے اگر کسی نے نکال لیا تو جی پلیس جلدی سے سامنے آئیے گا خداوند کے کلام میں یوں مرکوم ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمداد اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف کیا کر نبوت کر ہاں آگے پڑھئے کہ بیٹا پڑھتے جائے گا ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنے ہی پیٹ برتے ہیں تھینکیو سمجھ ادھر ہی کھڑے رہنا ہے خدا میری بیڑوں کی طرف ایک مرتبہ نہیں دیکھا آگے چل کر دیکھئے گا کیا فرماتا ہے خدا کیا چرواہوں کو مناصب نہیں کہ بیڑوں کو چڑھائیں کیا چرواہوں کو مناصب نہ تھا خدا قدوس فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف اپنے پیڑ کی طرف توجہ کی ہے کیا چرواہوں کو مناصب نہ تھا کہ وہ میری بیڑوں کی طرف توجہ کرتے وہ اپنے ذمہ داری کے اوپر فوکس کرتے وہ اپنی جوب کے اوپر فوکس کرتے وہ جو ٹائٹل جس کے لیے میں نے اسے مقصود کیا تھا جس کے لیے میں نے اسے تائنات کیا تھا انہوں نے اس بیڑوں کے اوپر توجہ نہیں کی بلکہ اپنے پیٹ کی طرف توجہ کی ہے اپنی تجوری کی طرف اپنے مال کی طرف توجہ کی ہے جی بٹا آگے پڑھئے گا تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربا ہیں ان کو زیبا کرتے ہو تینکیو سو مچ ادھر ہی کھڑے رہیے گا تم چکنائی کھاتے ہو میں نے تمہیں چکنائی دی دوسرے لفظوں میں چکنائی دی میں نے تمہیں ایسا گوشت دیا جس میں چکنائی بھی تھی تاکہ تیری ساری ویٹامینس پورے ہو سکے اور تم وہ کھاتے ہو تم فربا کھاتے ہو یعنی کہ ایسا کولا جانور ایسا جانور جو ینگ جانور ہے اسے تم کھاتے ہو اور اپنے ہی پیٹ بھرتے ہو اور نہ کہ کلیسیا کی طرف تم نے نظر ہی نہیں کی اپنے جو کلیسیا کے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی اپنی بھیڑوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی بلکہ اپنے پیٹ بھرنے کی طرف توجہ دی اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اون دیا گرمی سے اور سردی کے موسم کے لیے سردی کے موسم کے لیے میں نے تمہیں تاکہ تیرا جسم ڈھٹ ٹڑائے نہ تو سردی سے کامتا نہ پھرے تو سردی کے موسم جس جگہ پر مناتی کرنے کے لیے جائے میں نے تجھے گرم کپڑا دیا میں نے تیری کتنی کیر کی میں نے تجھے اون دیا میں نے تجھے گرمی کے کپڑے دیا میں نے تمہیں سردی کے کپڑے دیا آج خادموں کے اوپر نظر کر کے دیکھ لیں بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس وقت کے لوگ بھی آسے تھے اور آج کے کئی خادم بھی اپنے کپڑوں کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اپنے خاندان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں اور خدای قدوس الہیم پاک خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا آگے چل کر دیکھئے گا تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفاہ نہیں دی تم نے میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ کمزوروں کو توانائی دینی ہے اور بیماروں کو ان کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہونا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ شفاہ پا جائیں تاکہ وہ بیماری سے چنگے ہو جائیں لیکن تو نے تو اپنے بیٹ کے اوپر اپنے سیار و سیہات کے اوپر غور کیا تو نے تو اپنے انجوئل لائف میں غور کیا کہ میں اس ملک میں آج اس ملک میں گرمی ہے تو میں سیوزلینڈ میں ہو آؤں میں مری کے پہاڑوں میں ہو آؤں میں افلانی فلانی جگہ پر گھوم آؤں لیکن خدا قدوس فرماتا ہے کہ مجھے ان چروہوں پر افسوس جی آگے اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور وہ جو نکال دیئے گئے ان کو واپس نہیں لائے اور بہت سے جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کو کیا کیا کنوں نے کنوں نے اور پھر اس کے بعد جو گموں کے تھے جو گموں کے تھے جو جو گموں کے تھے جو نا امید ہو چکے تھے جو اولاد کی وجہ سے جو بزنس کی وجہ سے جو دوسری وجہ سے نا امید ہو چکے تھے اور تیری ذمہ داری تھی میرے بیٹے تیری ذمہ داری تھی تو لیڈر تھا میں نے تجھے سکھایا تھا اور میں نے تجھے منتخب کیا تھا اس لیے کہ تُو نے نا امیدوں کو امید دینی ہے وہ ٹوٹ گئے وہ نا امید ہو گئے وہ گم ہو گئے وہ گم شدہ ہو گئے ان کا پتہ نہیں ملتا وہ کس دنیا میں کھو گئے وہ دنیا کی رسم و رواج میں کھو گئے وہ پھر اس اوارگی میں کھو گئے لیکن تم نے اپنی رنگین لائف گزاری تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی افسوس پھر افسوس اور پھر خدا کہتا ہے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں آگے چلیے گا اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سکتی سے ان پر حکومت کی کہ زبردستی ہوں حکومت کی حکم چلایا زبردستی حکومت کی خدا نے حکومت کرنا حسنی پیجیا سی خدا نے کی کی سی کہ تُو اندھی رہنمائی کریں تُو اندھی رہنمائی کریں تو اندھا رہبر بنی تو اندھی اگگیا چلی تو بیماری دنے کار جائیں تو اندھا تیرا کام سی جدو بیماری چا نا امید ہویا سی ہوسپیٹل اندر سی جلو بیماری دی حالت سی جلو نا امید ہو چکیا سی تو ٹوٹو چکیا تھی جلو اندھی ساری امید ٹوٹو چکی سی اس وقت تو اپنی کواب دی محفل چا سی اس وقت تو اپنا انجائے کر رہے سی تو اس وقت کتے سی جدو میری بیڑ ٹوٹو چکی سی جدو میری بیڑ آوارا ہو رہی سی جدو بھٹک رہی سی دربردار دی ٹھوکر کھا رہی سی تین میں منتخب کی تاسی ایسا لاکش لیکن توں اندھی کیر نہیں کی تھی اور ہلاکت دی طرف چلی گی اندھی ذمہ داری تیری ہے میں تیرے کل پورا حساب لے آگا جی آگے چل کر اور وہ تیتر بطر ہو گئے جی آگے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا کوئی پاسبان نہ تھا آگے چلی گا اور وہ پراغندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے اور وہ درندوں کی شکار بن چکی ہے وہ بیڑے وہ ان درندوں کے ہاتھوں میں چڑ چکی ہے میں نے تجھے منتخب کیا تھا کہ تُو نے نگرانی کرنی ہے یہاں پر کوئی درندہ نہ آ چکے یہاں پر کوئی بیڑیا نہ چکے یہاں پر کوئی دوسرا نہ چکے میں نے تجھے اس لیے تیار کیا تھا میں نے اس موسم کے لیے تیری خوراق کا بندوبست کیا تھا میں نے تیرا پورا پورا خیال رکھا تھا لیکن تُو ذمہ داری میں ناکام رہا اور اس کا حساب میں تُس سے لوں گا جی آگے پڑھئیے کہ بیٹا میری بیڑے تمام پہاروں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بٹھتی پھرتی تھی ہاں میری بیڑے تمام روئی زمین پر تیتر بیتر ہو گئیں اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاشی کی کسی نے ان کو نہ ڈھونڈا تُنہے کہا سردی کا موسم بھر چکا ہے اب سردی میں میں کیسا ٹوڑنے جاؤ تو وہ جو بیڑے تھی جس کے تیری ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کس نے لگائی تھی خدا قدوس نے اور تم نے اسے سردی میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا پہاڑوں کے اوپر چھوڑ دیا دستی درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا عوارگی میں چھوڑ دیا تیری ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کرنا اور خدا قدوس کہتے ہیں مجھے تم پر افسوس مجھے تم پر افسوس جی بٹا آگے پڑھئے گا اس لئے اے پاس بانو خدا ون کا کلام سنو خدا ون خدا فرماتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم مجھے اپنے حیات کی دوبارہ ریپیٹ سے پڑھئے گا خدا ون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم چونکہ میری بیڑے شکار ہوگی ہاں میری بیڑے ہر ایک دشتی جانور کی خوراک ہوئیں کیونکہ کوئی پاس باننا تھا میرے پاس بانوں نے میری بیڑوں کی تلاش نہ کی میرے پاس بانوں نے جنہیں میں نے منتخب کیا تھا جن کو میں نے تیار کیا تھا جن کو میں نے تائنات کیا تھا جن کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری ان کھوئی ہوئی بیڑوں کے پیچھے نہ گئے بلکہ انہیں بھٹکنے دیا بلکہ انہیں بھٹکنے دیا جی آگے پڑی گا بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بڑا بلکہ انہوں نے پھر اپنا پیٹ بڑا اور میری بیڑوں کو نہ چڑھایا اس لیے اے پاس بنو خدا وند کا کلام سنو خدا وند خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا چرواہ آئندہ سے اپنا پیٹ ہے نہ بھرت سکیں گے یہاں پر ہمیں واضح ملتا ہے کہ ان چرواہوں نے کیا اپنا پیٹ بھرا آپ کو یاد ہوگا جب نبوکت نظر نے اس حیکل کے اوپر حملہ کر دیا اور حیکل کے اوپر تمام لوگ تتر بتر ہوگے جب تمام لوگ چرواہ جب تمام لوگ تتر بتر ہوگے اور حیکل کے اندر سور کی قربانی دی جا رہی تھی حیکل تباہ اور برباد ہو رہی تھی جب تمام جگوں پر اس سے پہلے چرواہ ہے کہاں پر نظر آرہے چرواہ ہے نظر نہیں آرہے اور آج بھی کئی جگوں پر آج بھی گھر میں ان چرواہ سے حساب لوں گا تو میں ان چرواہ سے بھی حساب لوں گا کیونکہ میری بیڑے اس وقت بھی تھی پر گندہ ہوئی اور آج بھی کئی جگوں پر پر گندہ ہو رہی ہے اور چرواہ ہے اپنی ہی دنیا بھی کھوئے ہوئے ہیں کسی بڑے جنازوں کے اوپر آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کیا وہ ان کی کلیسی نہیں ہے حدیعہ لینے کے لیے تو نظر آئیں گے ہر چیز کے لیے نظر آئیں گے ہر چیز کے لیے نظر آئیں گے ہدیعہ کے لیے نظر آئیں گے لیکن جب وہ نہ امید ہو چکے ہیں جب وہ بیماری کے اندر ہیں جب وہ ہسپٹل کے اندر ہیں تب تب وہ کہاں ہیں آگے چل کر ایک اور حوالہ نکالی جگہ عیسیٰ نبی قصیفہ اس کا چھپن باپ اور نوہی آیت نکالی جگہ اگر کسی نے نکال لی تو ضرور سامنے آئیے گا سائے نبی قصیفہ اس کا چھپن باپ نوہی آئیت سے جبیٹا جلدی سے سامنے آئیے گا جبیٹا ایسٹن آجے نوہی آج سے خدا ان کے زندہ پاک کلامی یو مرکم ہے اے دشتی ہوانو تم سب کے سب کھانے کو آو ہاں آئے جنگل کے سب درندو اس کے نگابان اندے ہیں اس کے نگابان یہاں پر جیسے خدا سرفرازی کے ٹائٹل دیتا ہے اور جو نگران ذمہ داری نہیں پورے کرتے جو نگران اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ان نگرانوں کو ایک خاص ٹائٹل دیا گیا ہے کہ اے نگرانوں تم اس کے نگران اندے ہیں اور آگے چل کر دیکھئے گا وہ سب جاہل ہیں وہ سب کیا ہے وہ سب جاہل ہیں آج بہت سے ایسی بدات کلام کے اندر پیش کرتے ہیں ایسی ایسی اندوں کے پیچھے ہم نے اپنا رستہ بنا لیا تو ہمیں یہ گوھر کرنا ہے کہ جو نگرانی کرنے سے غافل ہیں جو اندے ہو چکے ہیں جو جاہل ہیں انہیں پہچاننا ہے جی وہ سب گھونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں وہ خواب تو دیکھتے ہیں اپنے بیٹھ کے اوپر اور خواب دیکھتے رہتے ہیں اور صبح صویرے اٹھنا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی جبکہ وہ کندر کے تڑ کے ویلے منو اٹھ کے منو یاد کر میں تیری اسے وقت سنا گا فریاد اوہ ستے رہن دے ہیں اپنی کلیسیا نو نہیں گوھر کر دے اپنے پیڑا دے ہوتے کوئی گوھر نہیں کر دے بلکہ اپنے ارام دے بستر دے ہوتے سونا پسند کر دے ہیں اپنی خواب دی دنیا چھے مست رہنا پسند کر دے ہیں اپنے خواب دے ہو چکھوئے رہن دے ہیں کہ آج میرے لیے سیوزلینڈ ہے آج میرے لیے اٹلی ہے آج میرے لیے یورب ہے آج میرے لیے فلانی جگہ ہیں اور خدا اور اتھے جڑے ہیں اپنی کلیسیا نو چھڑ کے او بے یورو مددگار او بیمار او لچار او نا امید او بے روزگار او پکھے او نو چھڑ کے او تے اپنی فیملی دے نال اپنے نال اپنے نال دوسی جگہ تے کم دے آ اور اپنی کلیسیا دے اتھے کوئی نظر نہیں کر دے اپنے ارام دے اتھے اپنی ہر چیز دے ہوتے نظر پرکلیسیا جتے مرضی جاوے پیڑا جدر مرضی جان پیڑا پکھیاں بیمار تتر بتر ہو چکی ہیں لاچار ہو چکی ہیں کوئی نظر نہیں ہے اور خدا انہوں نے کہندہ ہے کہ وہ گھنگے تے انے ہوئے ہیں جی اور وہ لالچی کتے ہیں اور ان کو ٹائٹل دیا کہ وہ لالچی کتے ہیں جی آگے جو کبھی سیر نہیں ہوتے اور کبھی سیر نہیں ہوتے بلکہ ان کے کتانے برتے نہیں ہیں ہر اپیل کے بعد ایک اپیل کے بعد دوسری اپیل دوسری اپیل تیسری اپیل انہوں نے اپیل کے اوپر حدیعہ کے اوپر اتنی اور اتنا پوکس ہیں کہ ان کا بنگ بیننس حد بھرتا نہیں اور بھرتا نہیں بلکہ یہاں پہ نہیں بلکہ پاکستان نے بینک بیننس نہیں پارید تا ہمیں سیارین اور سیرین ٹائٹہ سwright اور دونوں کو بنگ بین سر پارپ لینیں اللہ سر ہی نہیں دے اور سیار نہیں اندھے بلکہ انہیں کلیسیہ رویچ اپنی پیٹ ڈالوں انہیں چوڑ چھٹے ہیں اور میں ان سے مکمل حساب لوں گا جی آگے پڑھئیے گا وہ نادان چرواہے ہیں وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے وہ صرف اوتھے جانا پسند کردہ ہے جتے اچھی ڈش مل دیئے جہتے اچھا کھانا ملتا ہے جیس گریب جو گرمی دے بچ جا کے جناس گاہ دے بچ کلام سنانا پیدا ہندہ جتے ایسی نہیں لگا ہوتے جانا پسند نہیں کردے ہوتے جانا پسند جیتا ہوتی یا نہیں ملنا ہوتے جانا پسند نہیں کرنا کیوں کہ انہوں سے پیٹ نہیں پڑھ دے انہوں سے فوکس سے کسی اس چیز دے ہوتے ہیں اس جگہ دے ہوتے ہیں کہ جس جگہ دے ہوتے پیسہ لکھا ہے اس پیسے دے ہوتے ہیں اور انہوں نے پیٹ کے ویرے گریب بندے کو پیسہ نہیں دیتا جا رہے ہیں کم زور پیٹ کو وہ مار دی ہے تو مار جاوے بیمار ہو جاوے انہوں نے کوئی غرض نہیں انہوں نے صرف اپنی ایک چیز نہ غرض ہے کہ صرف اپنی پیٹ بار جائے اور کئی مرتبہ ایوہ ڈیوڈے جوڑے تسی پروگرم دیکھ دے بڑی بڑی کنوینچ نہ دیکھ دیو اتھے دوسرے لفظاں چاہے ہر شخص بکیا ہونتا ہے مافی کے ساتھ یہ آن لائن چل رہا ہے ہر شخص بکا ہوتا ہے کہ آج دس ہزار لوگوں کا آج بیس ہزار لوگوں کا اور ان کے بعد ان سے پہلے ان کی بولی لگتی ہے اور وہ بولی کیسے لگتی ہے دو بچہ لہک ہے چار بچہ لہک ہے گا پانچ بچہ لہک ہے گا اور پانچ بچہ دو بچہ دو بات ہر وری کہ کوئی لوگ لے کے آ رہے ہے اور لے کے آ رہے ہے لے کے آ رہے ہے اور ہر شخص ہوتے ہیں کوئی ہزار پیچھے کوئی پانچ سوڑ پیچھے کوئی سوڑ پیچھے بکیا ہویا نظر آ رہے ہے اور وہ سمجھ دیا ہسی بڑا بڑا کام کر لیتا ہے کوئی کام نہیں ہویا بلکہ ہوتے انہ نے وردیکل پیاسے لیتے وردیکل چھوٹے نو دیتے دین دے دین دے بات سے سرور شروع ہوئی اور بات تھے وہ تھے کئی مرتبہ کلیسیا جس طرح وہ تھے ہزاروں دی تعداد چھو لوگ آن دے تھے بات چھو کدھی پادریوں نے جا کے ملیا انہیں دیکھ دی انہیں منلے چھو نہیں جا کے دیکھیا اور شہر چھو نہیں جا کے دیکھیا اور سبستی چھو نہیں جا کے دیکھیا کہ اے کس حال چھے اندھی حالت کیسی ہے اے بیماری چھے اے لچاری چھے اے کس حالت چھے گزارہ کر دی پائیے اندھی حالاتیں زندگی کیے اے کس جگہ تھے زندگی بس ایک دن دا پروگرم کیتا کیونکہ انہوں ایڈ باروں ملی ہوئی ہے انہوں تین دن دا ٹاس ملی آیا تین دن تو بعد نہ انہیں قدیو سال بعد او شہر دا موہ نہیں بکیا پیدا پھر تتر بتر پیدا پھر لچاری دے اندر پیدا پھر بیماری دے اندر پیدا پھر لچاری دے اندر پھر اتھو بوریاں دے سابنا چندہ کٹھا کتھا تے بینک بیلنس پھر نہیں پڑیا پھر اگلے شہر دا انتخاب کیتا جی بیٹا آنگے پڑھئیے گا ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشا میں چور ہوں گے اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر دہیقی سے شراب چل رہی ہوتی ہے دہیقی سے مہخانے چل رہی ہوتی ہے اور انہی پیسوں سے ایک بیوی یہاں رکھی ہوتی ہے اور ایک بیوی بھائی رکھی ہوتی ہے کئی خادمین ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں انہوں نے ایک ایک نہیں جبکہ کلام کے مطابق وہ زندگی نہیں بسر کر رہے اور خدا کلام کرتا ہے الہیم پاک خدا کلام کرتا ہے کہ میں ان چرواہوں کا احتساب کروں گا میں ان چرواہوں سے حساب لوں گا میں ان چرواہوں سے اپنی ہر اس بیڑ کا جو ہلاکت کی طرف جا چکی ہے جو مر چکی ہے جو ہلاکت کی وجہ سے لہچار جو بیماری کی وجہ سے لہچاری کی حالت میں جا چکی ہے جو ٹوٹ چکی ہے خدا ایک قدوس جو نا امیدی کی طرف جا چکی ہے اور جن کے موں سے تم نے نوالہ نکال کر اپنی تجوری بھری ہے اپنا پیٹ بھرا ہے اپنے خزانے بھری ہیں میں ان چروہوں کا اعتصاب کروں گا میں ان چروہوں کا کیا کروں گا میں ان چروہوں کا کیا کروں گا اعتصاب کروں گا اور ان سے کیا کروں گا حساب لوں گا اور مکمل حساب لوں گا کیونکہ مجھے اپنی بیڑوں کی فکر ہے اور میں اپنے گلے کی فکر کرتا ہوں اور میں اپنی بیڑوں کو واپس لاؤں گا آئیں ایک اور حوالہ نکال لیجئے گا پہلا پترس اس کا پانچوں باپ پہلا پترس اس کا پانچوں باپ اور دوسری سے چوتھی آیت تک قلام مقدس کا ہم مطالعہ کریں گے پہلا پترس اس کا پانچوں باپ بیٹر نور اگر نکال لیے جلدی سے سامنے آ جائے گا پانچوں باپ دوسری سے چوتھی آیت تک ہم خداون کے زندہ پاکلام میں سے پڑھیں گے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے لاچاری سے نگہ بانی نہ کرو لاچاری سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے تھینکیو سمجھ یہی پہ کھڑے رہی گا پہلے وہ بتا رہا ہے کہ جس گلے کی تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کی لاچاری سے نہیں اکیا ہے نہیں بلکہ دلنال اندھی نگرانی کرنی ہے اور نفع کے لیے نہیں لالچ کے لیے نہیں اور دہیقی کے لیے نہیں بلکہ دل کے شوق سے ان لوگوں کو جو تمہارے سپرد ہے جب اٹھا آگے پڑھئے گا اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں جو تمہارے سپرد ہیں سپرد کا کیا مطلب ہے سمجھ داری دی گئی جو تمہارے ہینڈ آور کیے گئے ہیں جو تمہارے ہینڈ آور کیے گئے ہیں ان کی نگرانی بڑے مکمل طریقے سے اور بڑے نفع کے لیے نہیں بلکہ لالچ کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے کرنی ہے اور ان پر تم نے حکومت جی بیٹا آگے پڑھئے گا ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو گلہ کے لیے نمونہ بنو اب یہ نمونہ کیسے بننا ہے ہم نے دو طرح کے چرواہیں ہیں ایک اچھے اور ایک برے ایک اپنا پیٹ بڑھتے ہیں اور ایک دل سے خدمت کرتے ہیں جب دل سے خدمت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نمونہ کون سا ملتا ہے کون سا رہبر ملتا ہے کون سا لیڈر ملتا ہے کہ جس کی سربرائی میں جس کی رہنمائی میں جس کو لے کر جس کے کردار کو ہم اڈاپ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں جی بیٹا کون سا آگے پڑھئیے گا اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں ہمیں نمونے کے طور پر کسے اڈاپ کرنا ہے وہ ہے یہاوہ الہیم پاک خدا خدا ونیسرم سی جس نے اپنے نفع کے طرف نہیں بلکہ اس نے اپنی جان کا نظرانہ دے دیا اس کے اختیار میں وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا کیا خدا ونیسرم سی کے اختیار میں سب کچھ نہ تھا ہوا اس کے اختیار میں فضاء اس کے اختیار میں زندگی اس کے اختیار میں چار دن کے مردے کو کہتا ہے کہ اے لازر قبض ہے وہ کہتا ہے جان دینے کا اور جان لینے کا اختیار میرے پاس ہے لیکن اس نے اپنے اختیار کو خالی کر دیا اور اس نے قربان ہو کر مجھے اور آپ کے لئے زندگی اس لئے ہمارے لئے زندگی کے لئے اس نے ہماری زندگی کے لئے وہ قربان ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کون سے زندگی پائیں کسرت کے زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی کے لئے ایک ہی ہمارا رہبر ہے اور ایک ہی رہنما ہے وہ ہے یسوالناصری جس نے ہمیں اس جیسے چرواہے کو جو چرواہے کا ٹائٹل اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اس نے کہا اچھا چرواہاں میں ہوں اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو مسیح یسو کو فالو کرنا ہے کس کو فالو کرنا ہے خداون یسومسی کو اور خداون یسومسی کی حیاتِ طائبہ کو اپنا عملی نبونا بنانا ہے کہ تمہارے اندر تمہارے کردار کے اندر تمہارے چلک کے اندر تمہارے لہجے کے اندر تمہارے لبو لہجے کے اندر اور تمہارے کردار کے اندر صرف ایک ہی نظر آئے اور وہ کون ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا اچھا چرواہاں ہوں اور اس چرواہے کو فالو کرتے ہوئے ہمیں چرواہاں بننا ہے اور گلہ بانی کرنی ہے نہ کہ اپنے پیٹ کے لیے نہ کہ اپنے نفے کے لیے آج دنیا میں بہت سے چرواہے ہیں آج دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں کچھ لیڈر ہیں جو خدمت کر رہے ہیں لیکن بہت سے اپنے پیٹ کے لیے بہت سے اپنے شورت کے لیے بہت سے علم کے لیے بہت سے جائدات کے لیے تجوریوں کے لیے لیکن آپ نے یہ آج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے کس کو فالو کرنا ہے مسیح یسوع کے کردار کو اپنانا ہے اور اس جیسا چرواہاں بننا ہے اس جیسا نہیں تو خدا آپ سے بھی حساب لے گا اگر آپ فیوچر میں لیڈر ہیں اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نہ پوری کی تو خدا ان سے بھی حساب لے گا جو آج کے لیڈر ہیں پہلے پچھلے لیڈروں سے خدا کہتا ہے کہ میں ان سے حساب لوں گا جس ان سے کل اور آج بلکہ ابت تک یقصہ خدا ہے اسے کہا میں ان سے بھی حساب لوں گا اور اگر آج اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اگر آج کے چرواہے اگر پاکستان کے چرواہے اگر ہندوستان کے چرواہے اگر پوری دنیا کے چرواہے اگر آج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو خدا کلام کرتا ہے کہ میں ان سے بھی حساب لوں گا میں ان سے بھی ان سے بھی حساب لوں گا آج کی جو سائنمنٹ ہے وہ غور سے نوٹ کر لیجے گا اہدِ اتیق کے لوگ جنہیں خدا نے چرواہا منتخب کیا کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کس جگہ پر ذمہ داری اس میں سے اچھے چرواہے اور جو اپنے نفع کے لیے چرواہے تھے ان کے اوپر اپنے نوٹ لکھنا ہے آج کے سارے شہشن کے وسیلہ سے خدا ہونے آپ سب کو برکتا ہے میرا نام پادری جمیر لاسر ہے اور آج میں ایک بڑی رویا کلیسیہ پاکستان کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہے کہ بائبل مقدس کا ترجمہ آج کے دن تک صرف دو زبانوں میں مکمل ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ اسی سے زیادہ زبانیں علاقائی طور پر پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں جن میں بائبل مقدس کا ترجمہ موجود نہیں ہے چرچ آپ پیڈی کوس کو خدا نے رویا بکشی کہ ہم دوہزار تئیس میں کم مسکم دس زبانوں کے اندر بائبل مقدس کے ترجمہ کا آغاز کر سکے جن میں سرے فرشت پنجابی دوسرے نمبر پر سندھی تیسرے نمبر پر بلو جی چوترے نمبر پر سرائی کی پانچوے نمبر پر بشتو چھٹے نمبر پر ہندگو ساتوے نمبر پر بوٹوہاری آٹوے نمبر پر کشمیری نوے نمبر پر شینے اور دسوے نمبر پر مرواری ہے اگر آپ ان میں سے کسی زبان سے بہتر طور پر واقف ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش زبان میں بھی مہارت حاصل ہے تو مہربانی کر کے آپ اس رویا کا ہمارے ساتھ حصہ بنیئے چرچہ پانٹیکوس آپ کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ دنیا کی بڑے سکولرز کے ساتھ آپ مل کر بیٹھے اور انٹرنیشنل طور پر آپ کو ایک خوبصورت ٹریننگ دی جائے گی جس سے آپ ترجمہ کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر سکیں گے اور پھر اس ٹریننگ کے بعد آپ ترجمہ کا آغاز پاکستان کے اندر چرچہ پانٹیکوس کے ساتھ مل کر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بائبل مقدس کے ترجمہ کرنے والی ٹیم کا حصہ بنیے تو مہربانی کر کے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارے رابطے کے لیے ویڈس اپ نمبر موجود ہے نوٹ کیجئے گا پلس نائن ٹو تھری ہنڈرڈ فور ون سیون نائن سکس ڈبل تھری اور پھر دوسرا کینیڈا آفیس کا نمبر ہمارا یہ ہے پلس ون نائن زیرو فائیف 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 نائن ون فور فور اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے churchofpentecost pakistan at gmail dot com مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ میسیج پہنچے اور بہت سے لوگ پاکستان کے اندر بائیبل مقدس کے ترجمہ کرنے والی ٹیم کا حصہ بن سکے گاڈ بریس یو خدا ہمد آپ کو برکتے موسیقی